دوستو ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل انلاک سپر پروپرٹیز میں آج ہم آپ کے لئے امری سر کے اندر ایک 3BHK کی کوٹھی لے کے آئے ہیں جو کی مین روڈ کے اوپر سیمی کمرشل پروپرٹی ہے جس کی لوکیشن لوہارکا روڈ پر لف ڈیل سکول کے نیئر ہے لوہارکا روڈ رنجیت ایوینیو سے صرف 2 سے 3 کلومیٹر کے ڈسٹنس کے اوپر ہے رنجیت ایوینیو امری سر کا کافی پاوش علاقہ ہے اور یہاں پر دسٹرنگ شاپنگ سینٹر بھی لوکیٹڈ ہے لوہارکا روڈ سے ایرپورٹ صرف 6 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ ہے اور یہاں سے کینٹ ایریا بھی کافی نزدیک ہے آئیے اب آپ کو کوٹھی کا فرنٹ ایلیویشن دکھاتے ہیں اس کوٹھی کا سائز پلوٹ ایریا جو ہوا ہے وہ 33 فٹ بائی 33 فٹ کا ہے یہ 121 سکیر یارڈ کی کوٹھی ہے دس فٹ کا گیٹ لگا ہوا ہے گھر کے اندر انٹر کرتے ہی سب سے پہلے پارکنگ ایریا ہے جس کے اندر آپ بڑے آرام سے اپنی کار پارک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک سائیڈ لین بھی دی گئی ہے جس کے اندر آپ اپنا ٹو ویلر پارک کر سکتے ہیں آئیے آپ کو گھر اندر سے دکھاتے ہیں مین گیٹ سے انٹر کرتے ہی سب سے پہلے لابی ایریا آتا ہے کافی سپیشیس یہ ہال ہے لیفٹ اینڈ پہ آپ اپنی سٹنگ بنا سکتے ہیں وینٹیلیشن اور روشنی کے لیے پراپر ونڈو دی گئی ہیں اس کے لیے وہاں ڈاؤن سیلنگ کا کام کیا گیا ہے فلور کے اوپر ویٹریفائی ٹائل لگائی گئی ہے تھوڑا آگے جانے پر آپ دیکھیں گے کہ ایک سٹیرکیس فرس فلور کی طرف جا رہی ہے اور اسی کے اوپوزٹ ایک اوپن کچھن بنایا گیا ہے آئیے اب آپ کو کچھن دکھاتے ہیں اس کچھن کا سائز تقریباً آٹھ فوٹ بائی بارہ فوٹ کا ہے ایل ٹائپ کا اس کے اندر کاؤنٹر لگایا گیا ہے پورا کیابنیٹری وڈن کا کام کیا گیا ہے وینٹیلیشن کے لیے وینڈو دی گئی ہے آئیے آپ کو ایک سٹور دکھاتے ہیں جو سٹیرکیس کے نیچے بنایا گیا ہے یہ چار فوٹ بائی چھے فوٹ کا سٹور ہے یہاں پہ آپ اپنے اکشرا سمان لگ سکتے ہیں آئیے آپ کو بیڈروم دکھاتے ہیں یہ گراؤن فلور کا ماسٹر بیڈروم ہے اس بیڈروم کا سائز تقریباً چودہ فوٹ بائی اٹھارہ فوٹ کا ہے دیوار کے اوپر ایک پینل بنایا گیا ہے فلور کے اوپر وٹریفائیڈ ٹائل لگائی گئی ہے اسی کے ساتھ آپ دیکھئے ایک ڈریسر ایریا ہے جس کے اندر ایک وڈن کے علمیرہ بنائی گئی ہے اور اسی کے ساتھ ایک اٹیچ باتھروم ہے باتھروم کے اندر پروپر ٹائل لگائی گئی ہے فلور اور وال کے اوپر وینٹیلیشن کے لئے ونڈو دی گئی ہے اس کے علاوہ ساری فٹنگ جیک وار کمپنی کی لگائی گئی ہے آئیے اب آپ کو فرس فلور کی طرف لے کے چلتے ہیں یہ تین فوڈ وائیڈ سٹیرکس ہے اس کے اوپر بلیک گرین ایڈ لگایا گیا ہے اس کے علاوہ سٹینل سٹیل کی ریلنگ لگائی گئی ہے یہ 3BHK کا کوٹھی ہے اگر آپ اس کو پرچیس کرنا چاہتے تو آپ ہمارے سے کانٹر کیجئے اگر ہمارا چینل آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس کو سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گراؤنڈ فلور سے فرس فلور انٹر کرتا ہی سب سے پہلے لابی ایریا آتا ہے اور اہی سے بیڈروم کے لئے راستے جاتے ہیں اور ایک راستہ سٹیرکس سے سیکنڈ فلور کی طرف جاتا ہے آئیے اب آپ کو بیڈروم دکھاتے ہیں یہ فرس فلور کا فرس بیڈروم ہے اس کا سائز تقریبا 14 فٹ بائی 15 فٹ کا ہے پراپر ڈاؤن چیلنگ کا کام کیا گیا ہے بیڈ سائیڈ پہ پینل بنائے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی اٹیچ ایک باتروم ہے آئیے آپ کو وہ باتروم بھی دکھاتے ہیں کافی سپیشش یہ باتروم ہے وینٹیلیشن کے لئے ونڈو دی گئی ہے فلور اور وال کے پور پراپر ٹائل لگائی گئی ہے اس کے علاوہ جیکوار کمپنی کی فٹنگ انسٹال کی گئی ہے آئیے اب آپ کو سیکنڈ بیڈروم دکھاتے ہیں اس بیڈروم کا سائز تقریبا 14 فٹ بائی 14 فٹ کا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی ونڈو دی گئی ہے جس سے باہر کا ویو دکھ رہا ہے ڈاؤن سیلنگ کا کام کیا گیا ہے اس کے علاوہ ویٹریفائٹ ٹائل لگائی گئی ہے سارے ہی کمرے کافی سپیشش ہیں اس کے ساتھ بھی ایک اٹیش باتروم ہے آئیے آپ کو وہ باتروم بھی دکھاتے ہیں کافی اچھے کلر کی ٹائل کا یوز کیا گیا ہے اس باتروم کے اندر اس کے علاوہ وینٹیلیشن کے لئے ونڈو دی گئی ہے اور پراپر ساری فٹنگ جیکوار کمپنی کی انسٹال کی گئی ہے کافی اچھی طرح سے یہ باتروم بنایا گیا ہے آئیے آپ کو ایک سٹور دکھاتے ہیں فرس فلور پر ایک سٹور ایریا بنایا گیا ہے جس کے اندر ایک فول آئٹ وڈن کی کیبنٹ بنائی گئی ہے اس میں آپ اپنا ایکشرا سامان رکھ سکتے ہیں گھر کا آئیے آپ کو فرنٹ کی طرف جو بالکنی ہے وہ دکھاتے ہیں اس بالکنی کو دیکھیں اس کا سائز تقریباً دس فٹ بائی پندرہ فٹ کا ہے کافی سپیشش یہ بالکنی ہے پوری بالکنی یہ کورڈ ہے آئیے اب آپ کو سٹیرکیسے سیکنڈ فلور کی طرف لے کے چلتے ہیں سٹیرکیس کے پر گرین ایڈ ماربل لگایا گیا ہے ممٹی کے اوپر ایک سٹیل کا گیٹ لگایا گیا ہے ٹیرس دیکھیں کافی یہ وائٹ ٹیرس ہے اور بہار کی طرف دیکھیں آپ دیکھیں چاروں طرف مکان بنے ہوئے ہیں یہ کافی اچھی لوکیلٹی ہے رہنے کے لیے اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ پرابٹی مین روڈ کے نزدیک ہے اس کو آپ سیمی کمیشل بھی یوز کر سکتے ہیں اس کوٹی کی قیمت صرف ستر لاکھ رپے ہے اگر آپ اس کو پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے سے کانٹیکٹ کیجئے شکریہ شکریہ